پھر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ قیامت کا نفت ٹھونکے گا اِذَا زُلزِلَتِ الْأَرْضُ زِلزَالَهَا وَنُسِقَ فِي السَّورِ امکانت اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً ایک چیخ آئے گی جو پچھار دے گی اور ایک آواز آئے گی جو اٹھا دے گی وَهُم مِّن قُلِّ حَدَبٍ يَنصِلُونَ قَبْروں سے نکلتے ہوئے اور اپنے اپنے ٹھکانوں سے نکلتے ہوئے میرے محترم بھائیو جب ہم میدان حشر میں چل رہے ہوں گے جو وحشت کا دن اور انتہائی زبردست اللہ کے غصے کا دن اللہ کے غصے کو اس دن کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا سوائے نیک عمل اور تقویٰ کے اس دن کی ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہمیں عرش کا سایہ ملے ہمیں فرشتوں کا سایہ ملے ہمیں فرشتوں کا استقبال ملے ہمیں خوض کوسر کا پانی ملے ہمیں جوڑا کپڑے ملے ہم سورج کی تپش سے بچیں بارہ ہزار فارن ہائٹ درجہ حرارت ہے سورج کا اور اس کا بیس کروڑوں حصہ زمین پہ آتا ہے سورج کی گرمی کے بیس کروڑ حصے کیے جائیں تو ایک حصہ زمین پہ آتا ہے اور اس لن یہ سورج سر پہ ہے الا قدر نیلن ایک نیل کے فاصلے پر ہے زمین تامے کی طرح قاہم فقصفا ایک چٹیل میدان لا تراتیہ عبجہ ولا امتہ نہ اس میں گڑا ہوگا نہ ٹیلا ہوگا اس دن کی گرمی سے اللہ آپ کو بھی بچا لے مجھے بھی بچا لے یہ ہماری ضرورت ہے ساری دنیا کے مسلمانوں کو بچا لے یہ ہم ساری دنیا کے مسلمانوں کی ضرورت ہے پچاس برس کی زندگی سے پریشان ہیں پچاس ہزار سال کی گرمی سے کیسے بچیں گے یہاں تو ایسی چل گئے چلو غریب نے پنکھا کھالی لگا لیا دے ہاتھ میں ہے کوئی پنکھا بھی نہیں تو وہ درخت کے سائے تلے بیٹھ کے اس نے اپنا دن گزار لیا اس دن کی گرمی سے کون بچائے گا جس دن لےوں جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایا نہیں ہوگا اس دن کون بچانے والا ہے اس کو کوئی دانشور نہیں سوچتا کوئی ام ایسی بی ایسی نہیں سوچتا کوئی پی ایش ڈی کوئی ڈیگلی والا نہیں سوچتا اکل میں کیڑے پڑ گئے یا اکل اندھی ہو گئی یا دل ٹیڑے ہو گئے کہ جو سب سے بڑے مسئلے تھے ان کی حیثیت مٹ گئی اور جو مسئلہ مسئلہ نہیں جو اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے یا امنا آدم لی علی کا فریبہ ولک علی رزقق فین خالفتنی فی فریدتی لم اخالف پفی رزقق اے میرے بندے ایک کام تیرا ہے ایک میرا ہے تو میری مان یہ تیرا کام میں تجھے رزق دوں یہ میرا کام تو میری مان نہ چھوڑ دے میں تجھے روزی دینا نہیں چھوڑوں گا روزی میری آتی رہے گی تو مان یا نہ مان میرے رزق کا دروازہ نہیں بن دوگا وہ آسا رہے گا لا تسألنی عن رزق غد اے میرے بندے جب میں نے تمہیں کل کا کوئی حکم نہیں سنایا تو تم کل کی روزی مجھ سے کیوں مانگتے ہو بھائی دیکھو نا کام پر ہی تو معافضہ ہے نا کام کرو معافضہ لو کام کرتا نہیں گا تم معافضہ دو بھائی کس بات کا معافضہ جی کام کام تو کیا نہیں آپ نے تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب میں نے تمہیں کل کا کوئی حکم نہیں سنایا اکل تو بڑی دور ہے نا ابھی عشاء کی نماز بھی ہمارے اوپر فرض کوئی نہیں کیوں وقت ہی نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میں تمہیں کل کا کوئی حکم نہیں دے رہا تو تم کل کی روزی کے لئے پریشان کیوں ہو رہے ہیں جی کل کیا ہوگا مستقبل میں کیا ہوگا ایک جو مستقبل کا فیال ہے یہ حال کے اندر بے فرمان بنا دیتا ہے مستقبل آنے والا خدشہ جو یقینی نہیں شکی چیز ہے وہ یقینی وقت کو بے فرمانی میں گزروا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ارے میرے بندے میں تو تجھ سے کل کا کوئی سوال نہیں کیا تو کل کی روزی کے بارے میں کیوں مجھ سے سوال کرتا ہے فہین لم انس منعفانی میں تو بے فرمانوں کو نہیں بھولتا میری ذات میں شریک تھراتے ہیں جو میرے سامنے بت کھڑے کر پوچھتے ہیں میں تو ان کو بھی روٹی دیتا ہوں جب تو میری مان کے چلے گا میں تجھے کیسے بھول جاؤں گا جبکہ میرا علم ساری کائنات پر چھایا ہوا ہے محیط ہے حاوی ہے بھائیو اور دوستو اللہ جل جلالہو کا ہم سے راضی ہو جانا یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اس کا اللہ نے نظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کسی کے ہاتھ میں نے رکھا پھر اس دن کسی کے الٹے ہاتھ میں کتاب آئے گی کسی کے سیدھے ہاتھ میں کتاب آئے گی کوئی کہہ رہا ہوگا ہاؤ مکرؤ کتابیا کوئی کہے گا یا لیتنی لمعوت کتابیا کوئی کسی کا چہرہ ناعمہ لیسا یہا راضیہ کسی کا چہرہ مصفرہ ظاہکہ مستبشرہ کسی کا چہرہ ایسا خوبصورت کہ سورج بھی اس سے شرمائے اور کسی کا چہرہ ایسا کالا کہ کالی رات بھی اس کے سامنے ماند پڑ جائے یوم تب ید وجوہم و تسود وجوہم یوم ایدن خاشعہ آملا ناصبہ تسلانارا حامیہ تسقا من عین آنیا تھکی ہوئے چہرے ویران چہرے ترہا قہا قطرہ چہروں پر لک لگی ہوئی ہوگی لک کی طرح کالی رات کی طرح تاریک چہرے اور کچھ روشن چہرے مصفرہ روشنہ ظاہکہ ہستے مستبشرہ پر رونک ناعمہ ترو تازہ لسائیہ راضیہ اپنی محنت کا صلح پا کے خوش ہو رہے ہیں اس دن ہماری یہ سب سے بڑی ضرورت ہے کہ میرا چہرہ بھی تازہ ہو میرا چہرہ بھی خوبصورت ہو مجھے بھی حسن جمال ملے مجھے بھی جاہو جلال مجھے مجھے بھی سب کچھ ملے مجھے بھی اللہ کی رحمت کا اللہ کے چہرے کے نور میں سے میرے چہرے پر نور پڑے یہ میری ضرورت ہے اور میں دوزت کی کالی کالک سے بچ کر اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا میں حق دار بنا لوں یہ میری اس دن کی ضرورت ہے کسی کے ہاتھ میں الٹے ہاتھ میں آیا کہے گا ہائے میں مر گیا یا لیتنی لمعوت کتابیہ یہ میری کتاب میرے ہاتھ میں کیوں آگئی اوہو فصوف یدعو فبورا کہے گا اے موت تو آجا اے موت تو آجا اللہ ترکے گا لا تدعو فبورا واحدا ایک موت نہیں ہزاروں موتیں پکارو پھر بھی موت نہیں آئے انکم ماں کے سون اب رہنا پڑے گا ابنی لا یذوقون فیہ الموت اب موت کی موت آگئی ابنی موت مر سکتے وہ کہہ رہا یا لیتنی لمعوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ مجھے کیا خبر پائی حساب ہو جائے گا یا لیتہا کانت القاضیہ ہائے موت مجھے مار بیٹی ما اغنا عنی مالیہ میری دولت کہاں چلی گئی حلق عنی سلطانیہ میری حکومت کہاں چلی گئی مجھے بچاتی کیوں نہیں کوئی نہیں بچا سکتا کچھ ایسے چیخ و پکار میں ہوں گے جن کے واغیلہ سے سارا جہن سارا میدان محشر لرز رہا ہوگا اور تھررا رہا ہوگا اور کانپ رہا ہوگا کہ ہائے ہمارا کیا بنے گا ہائے ہمارا کیا بنے گا کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کی پکار ہوگی ہا او مقرعو کتابیہ آؤ میری کتاب پڑھو آؤ میری کتاب پڑھو مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنے مالک سے ملنا ہے اور اس کے سامنے حساب دینا ہے آؤ آؤ دیکھو اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا میرے ہاتھ میں کتاب آگئی میری جنت کا پروانہ مجھے مل گیا اور اوپر سے اللہ اس کی تصدیق میں ارشاد فرمائے گا یہ پسندیدہ زندگی کا مالک بن گیا جس کے خوشل قریب قریب ہیں جو تم نے دنیا میں میری مجھے راضی کرنے کے لئے جان کھا پائی آج اس کا سرہ مجھ سے لے لو یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کامت کے دن میرے سیدھے ہاتھ میں آمال نامہ آئے اور میرے لئے اعلان ہو سنو سنو اے ساری دنیا کے انسانوں فلان کا بیٹا فلان فلان کا بیٹا آج اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں اور وہ کامیاب ہو گیا آج کے بعد وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا یہ ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہمارے لئے قیامت کے دن یہ اعلان کیا جا رہا ہو ہم اس اعلان سے بچیں کہ انہ فلان ابن فلان قد خفت موازینہو وشقی شقائن لا یسد بادہو ابدا فلان فلان کا بیٹا اس کی نیکیاں گھٹ گئیں اور وہ ناکام ہو گیا اور وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا اس سے بچنا ساری دنیا کے انسانوں کو بچانا یہ ہماری ضرورت ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے ان کے لئے جہنم کے لباس نکالے جا رہے اُتِعَتْ لَهُمْ فِيَابُمْ مِنْ نَارِ آگ کے کپڑے آگ کا کپڑا سرابیلوہم من قطران شلوار بھی آگ کی کرکہ بھی آگ کا وَتَخْشَا وُجُوہَهُمْ نَارِ سر پر ٹوپی آگ کی اور جس کا من مائن صدید کھولتی ہوئی پیپ پلائی جا رہی کیا ہوا اس کو یَتَجَرَّهُ پِینا چاہتا ہے وَلَا يَقَادُ يُسِغْ پِی نہیں سکتا وَيَاتِهِ الْمَوْتَ مِنْ كُلِّ مَقَانِ یہ ہر طرف سے موتن کو گھیر رہی ہے ایسے عظام میں ہیں لیکن مر نہیں رہے سسک رہیں موت نہیں آ رہی یہ پینا کھانا کیا ہے لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِ مِنْ جِو یہ وہ کھانا ہے جو نہ بھوک مٹائے نہ بدن کو نفع پہنچائے حلق میں اٹک کر نہ نیچے جائے نہ باہر نکلے کہیں گے اللہ پانی تو پلا دے بھوک ایسی ہوگی کہ آگ اور بھوک کا عذاب برابر محسوس ہو رہا ہوگا اللہ پانی پانی آئے گا لوہے کے پیالوں میں جس کے اندر کی باپ چہرے کو جلا دے گی اوپر کا ہونت اوپر چلا جائے گا نیچے کا ہونت ناف تک لٹک جائے گا پانی پین گے تو آنٹیں کٹ کر پہانے کے راستے سے باہر نکلیں گی فرشتہ آ کر پھر موں میں ڈال دے گا یہ میرے بھائیو اور دوستو ان کے کھانے کا انتظام کیا جا رہا ہے ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں ہم اپنے آپ اس سے بچنا اگر ہم دال سے بچنا چاہتے ہیں باسی روٹی سوکھی روٹی سے بچنا چاہتے ہیں حالانکہ باسی روٹی سوکھی روٹی کھا کر مرتا کوئی ہیں میرے بھائیو ہم اس جہنم کے کھانوں سے بچنا چاہتے ہیں اس کھولتے پانی سے بچنا چاہتے ہیں جس کا ایک قطرہ زمین پہ آ جائے تو سارا جہان کڑوا ہو جائے ایک ڈول زمین پہ رکھا جائے تو سارا جہان ابل جائے گا ایسے جوش مارے گا ساتو سمندر ابل جائیں گے اس سے انسان ابل جائیں گے ایک ڈول پانی سے اور جو اس پانی میں غوتے لگا رہا ہوگا اس کا کیا حال ہوگا اس کو کوئی سوچتا ہی نہیں آج کتنے نوجوان ہیں جن کے چہروں کو جہنم نے جلایا ہوا ہے کتنی بچی ہیں جن کے چہرے جہنم میں ٹھلس چکے ہیں کتنے بوڑے ہیں کتنے بوڑیاں ہیں جو جہنم میں پاؤں لٹکا چکے ہیں کتنے گھرانے ہیں جن کو آگنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے کوئی آنکھ عشقبار نہیں کوئی دل اس کے لئے سجدتا نہیں کوئی دل اس کے لئے غمدین نہیں میرے بھائی اور دوستو ان نبیوں کا سب سے بڑا غم یہ ہوتا تھا کہ انسان کو اس آگ کی لندھن سے بچایا جائے اور جنت کی نعمتوں تک پہنچایا جائے یہ آج کا انسان اس سے غافل میں غافل آپ غافل ہماری یہ سب سے بڑی ضرورت ہے ہم اس دن سے بچیں فرشتے ڈانٹ رہے تمہیں کسی نے اللہ کی بات نہیں سنائی تھی دوزر پڑی بھیانک آواز میں چیخ مار رہی ہے تفور و تقاد تمیز من الغیض غصے سے پھٹ رہی ہے اور کیا کری لہم فیہا زفیر و شہیخ ان کی اپنی چیخیں الگ دوزر کی چیخ الگ اس کا چنگھار نہ الگ یوتاب جہنم بتطر و زفرتن دوزر آ رہی چیختی چلاتی آ رہی ستر ہزار لگامیں ہر لگام پہ ستر ہزار فرشتے چار عرب نوے کروڑ فرشتیں دوزر کو پکڑا ہوا گا اور پھر بھی ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہوگی مو زور گھوڑے کی طرح جیسے مو زور گھوڑا ہاتھ سے نکلتا ہے جس نے گھوڑا دڑایا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مو زور گھوڑا کیسے ہاتھ سے نکلتا ہے ایسے جہنم ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہوگی اگر اللہ کی قدرت اس کو نہ روکے تو نیک بد سب کو نوالا بنا جائے میدان حشرم کسی کو نہ چھوڑے اللہ اس کو روک کے رکھ لے گا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس سے بچ لائیں اوروں کو ہی بچا لیں اور میرے بھائیوں ان کے فرشتوں کی دانت اور پھر اللہ کی دانت پھر داروغِ مالک کی دانت اِنَّكُمَّا کے فون پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ایک دوسرے کو مار پیٹ رہا یقفر باظہم باظم وَيَلْعَنُ بَاظُهم بَاظَ تو بدبخت تو فلان تو فلان وہ کہے گا تو بدبخت تو فلان تو فلان وہ کہے گا میں تیری وجہ سے دو زخمیں وہ کہے گا میں تیری وجہ سے دو زخمیں آ وہ کہیں گا رَبَّنا اَرْنَا لَغَيْنِ اَوَلَّانَا مِنَا الْجِنِّ وَالْعِنْتِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا اے اللہ ان آدمیوں کو ہمارے حوالے کر جن کی وجہ سے ہم دوزق میں آئے آج ہم ان کو اپنے پاؤں تلے مسل دیں گے رون دیں گے اور اللہ دلگہ ہم سارے ہی کٹھے ہو تم سب ہی ایک لائن میں ہو ماننے والے پیچھے چلنے والے آگے لے کے چلنے والے سب کے لئے جہنم ہے ہم اس مصیبت سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کو آج کوئی مسئلہ سمجھتا نہیں جس کو اللہ نے مسئلہ بنایا نبیوں نے مسئلہ بنایا آج کے دانشور سڑکیں پکی کرنے کو مسئلہ بنا رہے سیوریج کو مسئلہ بنا رہے اور اس کو بجلی کو مسئلہ بنا رہے ٹیلی فون مسئلہ بن گیا جیس مسئلہ بن گئی ارے میرے بھائیوں میرے رب کی غسم جہنم سے بچنا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور جنت میں جانا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہم اس مصیبت سے بچنا چاہتے ہیں کہ جب وہ چھیختے چھلاتے رب سے کہو تھوڑا سا عذاب کم کر دیں کہیں گے اے مالک وہ کہیں گے ہاں کہیں گے اللہ سے کہو لیاقضِ علینا ہمیں موت دے دے وہ کہیں گے نینہ کم ناکسون پھر وہ کہیں گے اجا کریں کہیں گے رب کو پکارو اللہ اے اللہ اے اللہ ربنا 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 ہزاروں برس کے بعد اللہ فرمائے گے ہاں کیا کہتے ہو کہیں گے غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین ربنا اخرجنا مینہا فانعجنا فانعجنا ظالمون اے اللہ بس غلطی ہو گئی ماف کر دیں آئندہ نہیں کریں گے نکال دیں تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اقصہو فیہا بلا تکلمون اپنی بقوات بان کرو اور چھپ ہو جاؤ تمہاری آواز اب نہیں آنی شاہیے پھر اللہ فرمائے گے مالک دوزک کو تالا لگا دے اندر سے باہر نہ کوئی اندر سے کوئی باہر نہ نکلے باہر سے کوئی اندر نہ جائے جہنم کو تالا لگ گیا اب اندر میں ہمیش ہمیش کے لیے وہ جل رہے ہیں زفیر شہیق خالدین پیہا ما دامت السماوات والارض اللہ ما شاء ربک اِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ لِمَا يُرِيد ہمیں میرے بھائیو سواللہ اللہ کی قسم ساری دنیا کے مردوں کا عورتوں کا یہ مسئلہ ہے مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے